لے جی یہ ہماری جولٹا الیکٹرک بائک سیریز کی تیسری ویڈیو ہے جس میں میں ان کی 100 سی سی کے ایکولنٹ جو بائک ہے جولٹا جے ای وان ہنڈرڈ اس کے بارے میں ٹیکنیکلی بتاؤں گا کچھ ایمپورٹن سپیسیفیکیشن لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے وہ میں ایڈ دی اینڈ آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میں نام فیسد شاہ دی نیباو ڈیجر ڈیٹرپ چینلی مارک فیضو پیج دو ویڈیوز میں آلڈی کر چکا ہوں جناب پہلی ان کی سیونٹی سی سی کے بارے میں تھی جو کہ ہونڈا سی ایج سیونٹی کے برابر میں تھی اس کے بعد میں سیکنڈ ویڈیو تھی وہ ون ٹو فائف کے ان کا جو موڈل ہے اس کے بارے میں تھی اور یہ تیسری جو ہے یہ ون ہنڈرڈ سی سی کے بارے میں ہے جیسے کہ ہونڈا میں پرائیڈر ہوتی ہے اس طرح کی بائکس ہوتی ہیں اچھے جناب اس کی موٹر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ ساٹھ والٹ تین ہزار وارٹ کی موٹر لگی ہوئی ہے اور وزن جیس کا بہتر کلو ہے ان کے سو سی سی والے یونٹ کے سو سو سی سی یہ کہتے ہیں سر وہ سی سی تو نہیں اگزیکلی باٹ ان کی ایک گریڈنگ کا طریقہ ہے تو لہٰذا ہمیں بھی وہی بولنا پڑے گا جو انہوں نے کہہ دیا ہے اچھے جناب وزن بہتر کلو ہو گیا ہے ٹاپ سپیڈ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ٹاپ سپیڈ ساٹھ کلومیٹر پر آور ساٹھ کلومیٹر پر آور سے اوپر میں آپ کو نہیں کھینچ سکتے اگر کھینچیں گے ڈبل سواری کے ساتھ تو وہ نہیں جائے گے اور اس میں ہم آپ کو بتا دوں کہ جو انکلائن یعنی جو چڑھائی چڑھنے والی سپیڈ ہوتی ہے وہ اس کے ستارہ سے اٹھارہ کلومیٹر پر آور ہے اس سے زیادہ پر یہ چڑھائی نہیں جڑ سکتے اور اگر دو ڈبل سواری کو ہیلتی سے بندے بیٹھ گیا تو یہ نہیں جا سکتی یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے اچھے جناب اس کے بعد اس میں تیس امپیئر آور کی بیٹری لگی ہوئی ہے ٹوٹل جو کمبینیشن ہے بیٹریز کا تیس امپیئر پر آور ہے اور اس میں جو چارجنگ یونٹ ہے وہ تقریباً چھ گھنٹے لگتے ہیں اور تین یونٹ اس کے چارجنگ کے لگتے ہیں اب اس کی کاؤس کتنی ہے ایکچولی پاکستانی مارکٹ میں اس وقت ہمڈرڈ اور ونٹو فائیو کے فیلحال تک جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے افیشل مارکٹ پرائس موجود نہیں لیکن ایٹی فائیو تو نائنٹی تھاؤزن سیونٹی سی 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 کین کی ہے تو اگر اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو کم سے کم ایک لاکھ دس ہزار کا ہوگا ان کا ہنڈرڈ اور ایک لاکھ پینتی سے چیلیس ہزار کا ہوگا ان کا ونٹو فائیو تو اب لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی بائیک ہے کومنٹسوں مجھے اپنا ایکسپینیس بتائیں اور اگر نہیں ہے یا آپ نہیں لینا چاہتے تو بھی مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیوں ان بائیکس کو ابھی لینا ضرور نہیں ہے میرا اپنین یہ ہے کہ ابھی دو ایک سال کم سے کم ویٹ کریں ٹکنالوجی تھوڑے انہینس کرے گی ابھی صرف جولٹا بنا رہا ہے پھر تین چار اور کمپنیاں بنائیں گی تو سستی بھی ملے گی اچھی ملے گی کمپٹیشن میں اور بیٹر ٹائم بھی بہتر ہوگی پاکستان صدق